ہلو پھرنٹس میں ہوں امرین دعا سبیک ہماری یوٹو چینل پالٹینک پڑھ سال میں سواگت ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں لوگ لیڈ کلاس اچھ کے انترگت آئیس اینجن کے اپجیکٹو ٹائپ کیوشن کو سالو کریں گے جو کہ لیڈ اگزام کے پوائنٹ آب بھی اسے بہت ایمپورٹنٹ ہے تو یہ سیسن بہت ایمپورٹنٹ ہونے والا ہے تو اگر آپ لوگ پہلے اگر آئیس اینجن کا کلاس نہیں کی ہیں تو قریب آٹھ نو ویڈیو ہوں پہلے اس کو دیکھ لیجئے اگر اس کو دیکھ لیں گے تو آسانی سے آپ کے اپجیکٹو ٹائپ کیوشن جو ہے سال ہو جائیں گے اور بہت ایمپورٹنٹ ہے ہم اس کا دو ویڈیو لے کر کے آئیں گے بھی پہلا والا آ رہا ہے اس کے بعد پھر دوسرا بھی ایم سی کو لے کر کے آئیں گے اور دونوں ویڈیو میں مانگیشلی چاری سے پچاس کیوشن ہے اگر اس کو آپ کر لیتے ہیں تو آسانی سے جو بھی کیوشن آپ کے ایکجام میں آئیں گے آپ اس کو اٹیمٹ کر پائیں گے تو چلی دوستو شروع کرتے ہیں جیسا اگر ہم لوگ بات کریں کہ ہمارا پہلا کیوشن ہے پہلا کیوشن ہے کہ کمپریشن ریسیو آپ ڈیجل انجن میں بھی یعنی کہ ڈیجل انجن کا کمپریشن ریسیو کتنا ہو سکتا ہے تو انہیں بتایا تھا کہ پیٹرول انجن کے لیے ہمارا ریڈنگ 6 سے 12 ہوتا ہے اور ڈیجل انجن کے لیے ہمارا ہوتا ہے 16 سے 24 تو اس کے ایکارڈنگ دیکھیں 16 سے 24 کے ایکارڈنگ یہاں پہ جو بی والا آپسن ہے یہ والا رینج اس کے انترگت آرہا 16 سے 24 کے انترگت یعنی کہ یہاں پہ جو ہے بی والا آپسن کیا ہو جائے گا صحیح ہو جائے گا ہلو نیشٹ کیوشن کی بات کریں اگرہا کیوشن ہے کہ در ٹو اسٹروک سائیکل انجن ہے مطلع ٹو اسٹروک سائیکل انجن کے پاس کیا ہوتا ہے تو ہم لوگ جانتے ہیں کہ ٹو اسٹروک سائیکل میں ہم لوگ ٹو اسٹروک سائیکل میں کس کا یوچ کرتے ہیں والا کا یوچ کرتے ہیں اور ٹو اسٹروک سائیکل انجن میں جو ہے والا کی جگہ پہ کس کا یوچ کرتے ہیں والا کی جگہ پہ ہم لوگ پورٹ کا یوچ کرتے ہیں اب پورٹ کیا ہوتا ہے ایک سیمپل دروازہ ہوتا ہے اگر ہمارا پشتن اس کی صدھائی پر ہے تو وہ بند رہے گا اگر پشتن اس کی صدھائی پر نہیں رہے گا تو کیا ہوگا کھلا ہوگا یعنی two stroke engine کے لیے جو port سے related answer ہوگا وہی سہی ہوگا تو پہلا کیا one section وال وال سے related ہوگے تو یہ غلط ہوگیا پہلا دوسرا کیا ہے دوسرا بھی one section وال بھی یہ غلط ہوگیا تیسرا ہے کی only port covered only port ہو تا covered and uncovered by piston to effect charging and exhausting یعنی کی جب وہ اس کو covered کیا رہے گا تو اس کے carding up کا جو ہے جب cover کیا رہے گا مان لیجے کی جب cover کیا رہے گا اس کو تو اس کی صدای پر تو یعنی کی اس سمیں جو ہے ہمارا inlet port پہ ہے تو اس سمیں ہمارا charge ہوگا سلنڈر کے اندر نہیں آئے گا اور یاش پورٹ کی صدای پہ ہوگا تو ہمارا یاش پہ سے سلنڈر کے باہر نہیں جائیں گی جب اس کی صدای پہ نہیں ہوگا تو یہ کھلا رہے گا تو یہ پورٹ اپنا کام کرتے رہیں گے چارج کو اندر لانے کا اور جو ہمارا یاش پہ ہوگا اس کو کیا کرنے کا باہر لے جانے کا تو اس کے کارٹک اگر دیکھیں گے تو یہاں پہ جو ہے سی والا آپسن کیا ہو جائے گا صحیح ہو جائے گا اگلا کیوشن کی بات اگلا کیوشن ہے same compression ratio same compression ratio کے لیے کیا ہوتا ہے پہلا ہے auto cycle is more efficient than the diesel cycle auto cycle کیا ہوتا ہے diesel cycle کی طول نامے جو ہے زیادہ efficient ہوتا ہے تو صحیح بات ہم نے لکھوایا ہے same compression ratio کے لیے جو ہوتا auto cycle diesel cycle سے زیادہ efficient ہوتا ہے اس کا جو پہلا والا آپسن کیا ہو جائے گا صحیح ہو جائے گا تو ہم کو اور آپسن پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے تو same compression ratio کے لیے سب سے زیادہ efficiency کس کی ہوتا ہے efficiency auto cycle کا سب سے زیادہ پھر اس کے بعد کس کا ہوتا ہے اس کے بعد پھر dual کا ہوتا ہے پھر اس کے بعد کس کا ہوتا ہے اس کے بعد پھر diesel کا ہوتا ہے لیکن اگر ہم بات کریں اگر ہمارا same pressure ہو pressure کے لیے سب سے زیادہ کس کا ہوگا diesel کا ہوتا ہے اس سے کم کس کا ہوتا ہے اس سے کم ہوتا ہے dual کا efficiency ہوتا ہے پھر اس سے کم کس کا ہوتا ہے اس سے کم ہوتا ہے آٹو کا ہوتا ہے تو اس کے کارڈنگ ہم لوگ جو بھی کوئیشن رہے گا اس کے کارڈے آنسر کریں گی تو یہاں پہ سیم کمپریشن ریسیو کی بات کر رہا تو پہلا والا آپ سن صحیح ہو جائے گا کہ آٹو سائیکل کا جو ہوگا اور ڈیجل سائیکل کی طلاح میں کیا ہوگا جاتے ہوگا اگلا کوئیشن which آپ دے پھالویں گے جیناٹ اینٹرنل کمبشن انجن کون سائز میں انٹرنل کمبشن انجن نہیں ہے تو ہم لوگ جانتے ہیں two stroke اور four stroke جو بھی انجن ہوگا سب آئیس انجن ہوتا ہے four stroke بھی petrol انجن اے بھی آئیس انجن ہوگا ڈیجل انجن بھی آئیس انجن ہوگی نہیں جو اس ٹیم انجن ہوتا ہے وہ مارا آئیس انجن نہیں ہوتا کیوں نہیں ہوتا ہے کیوں کہ آئیس انجن کی اگر ہم لوگ بات کرے اس ٹیم انجن کی جیسے جیمیس وارٹ والا انجن ہو گیا تو یہ انجن ہو گیا مان لیجی ایسے سلنڈر پیشن ارنجمنٹ ہو گیا یہاں پہ اس میں کیا ہوتا ہے ایک بوائلر ہوتا ہے بوائلر میں کیا کریں گے ہم لوگ پانی کو پانی کو گرم کریں گے اس میں کیا بھیجیں گے وارٹر بھیجیں گے وارٹر کو گرم کریں گے یہاں سے ہم ہیٹ دیں گے اس کو اسما دیں گے گرم کریں گے گرم کرنے سے کیا ملے گا گرم کرنے سے ہم کوئی اسٹیم ملے گا اس ٹیم کہاں لے جائیں گے سیلنڈر کے اندر لے جائیں گے یعنی کہ یہاں پہ ہم دیکھیں گے تو بوائلر کے نیچے بھٹی ہوگا یہاں بھٹی میں ہم لوگ کیا کریں گے کوئلے اگر ہم جالائیں گے یعنی کہ یہاں پہ جو فیل کا کمبسشن ہو رہا ہے سیلنڈر کے اندر نہیں ہو کر کے کہاں ہو رہا ہے سیلنڈر کے باہر ہو رہا ہے یعنی کہ بوائلر کے نیچے ہو رہا ہے جہاں پہ ہمارا بٹی بنا ہوا ہے تو اس کے کارڈنگ چونکہ کمبسچن ہمارا سیلنڈر کے باہر ہو رہا ہے اس نتی ہمارا کیا ہوگا ہے ایکسٹرنل کمبسچن انجن ہوگا باقی جو آپ کی پیٹرول انجن اور ڈیجل انجن ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں آپ کی انٹرنل کمبسچن انجن ہوتے ہیں اس کے کارڈنگ ہم لوگ دیکھیں گے تو کون سا اپسن سہی ہوگا تو اس کے کارڈنگ ہمارا دیول آپسن ساہی ہو جائے گا اگرے تیجن 나타�ά کہ کمپریشن ریسیو پر آئی سی انجن ہوتے ہیں آئی سی انجن کا کمپریشن ریسیو ہوتا کیا ہے تو ہم نے بتایا تھا مالے جی ہمارا کیا ہے یہ مالے جی ہمارا سیلنڈر ہو گیا سیلنڈر پہ یہاں پہ کیا ہوگا یہاں پہ ہوگا آپ کا آئی ڈی سی ہوگا اور یہاں پہ کیا ہوگا یہاں پہ مالے جی آپ کا کیا ہے ڈی سی ہو گیا یہاں پہ آپ کا ہو گیا پشٹن یہاں پہ ہو گیا پشٹن اب کیا ہو گیا یہاں سکنیکٹنگ راڈ ہوگا یہ کرینگ ہوگا یہاں پہ کرینگ ساپٹ ہو جائے گا اب پشٹن جو ہمارا ایسی کے بیچ میں چلے گا تو یہ جو چھوٹا والا آیتن ہے یہ جو چھوٹا والا آیتن ہے یہ والا آیتن اس کو ہم لوگ بولتے ہیں وی سی اس کو کیا بولتے ہیں وی سی بولتے ہیں اور جو یہاں سے یہ والا والیوم ہے اس کو ان لوگ بولتے ہیں سوٹ والی وی اس بولتے ہیں اور جو ٹوٹل مطلعہ یہاں سے اور یہاں تک کی جو ہوگا یہ ہوگا وی تو ہمارا جو کمپریشن ریسیو ہوتا وہ کیا ہوتا ہے وی اپان وی سی اب وی کیا ہوگا وی جو ہمارا ہوگا جب مالی جے پشتن ہمارا کہاں پہ ہوگا ہم دوسرے فگر سے بتا رہے ہیں جب ہمارا پشتن سا پوچھ کیجئے کہاں پہ ہوگا پشتن ہمارا جب ہوگا آئی ڈی سی پر ہوگا تو مالی جے پشتن ہمارا کیا ہے بھی آئی ڈی سی پہ ہے تو اس دوران ہمارا یہ کیا ہو جائے گا یہ ہمارا ہو جائے گا ٹوٹل کا ٹوٹل وی اب ایک سمیہ کیا آ جائے گا پشتن ہمارا آ جائے گا یہاں پہ آ جائے گا آئی ڈی سی پر آ جائے گا آئی ڈی سی پہ تو یہ کیا ہو جائے گا جو آئتن بچے گا ہو جائے گا وی سی تو یعنی کی کہہ سکتے ہیں اس کا جو آنسر ہوگا آپ سن پڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ در ایسی و ویلوم آپ کے ائر ان سیلنڈر بی پھور کمپریشن شٹوک اور آفر آپٹر کمپریشن شٹوک تو بی پھور کمپریشن شٹوک کی دوران آپ کا کیا ہوگا جب کمپریشن شٹوک کے پہلے آپ کا پشتن یہاں پہ رہا ہوگا تو یعنی کی وی ہو جائے گا اور جب آپ کا کمپریشن شٹوک پورا ہو جائے گا تو پشتن یہاں پہ ہو جائے گا یعنی یہ بالیوم کوئی ہوگا تو اس کا پہلے والا آنسر کیا ہو جائے گا صحیح ہو جائے گا تو اس کا کون آنسر صحیح ہوگا پہلا آنسر صحیح ہو جائے گا تو آگے کے ہم کو چھارو آسن پڑھنے کی جرورت نہیں ہے اگلا جو ہے اگلا کیونس ہے کہ ایک کمپریشن انجین ہی جی کمپریشن انجین کیا ہوتا ہے کی تک سی آئی انجین کمپریسر اگنیشن انجن کو بولتا ہے سی آئی انجن اور سی آئی انجن جو ہوتا ہمارا ڈیجل انجن ہوتا ہے کیونکہ ڈیجل میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں ڈیجل میں ہم لوگ جو ہے air کو اتنا کمپریس کر دیتے ہیں کہ air اتنا گرم ہو جاتا ہے اس کے سمپرک میں آتا ہی ہمارا ڈیجل کیا اتجل جاتا ہے تو اس میں چونکہ جو ڈیجل کا اگنیشن ہوتا وہ سمپیڈن دوارا ہوتا ہے اس نہ تے اس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں ? ڈیجل انجن کو کمپریشن اگریشن انجن یا ساٹ میں ہم لوگ سی آئی انجن بولتے ہیں کیا بولتے ہیں ? سی آئی انجن بھی بولتے ہیں ڈیجل انجن کو تو کمپریشن انجن بولئے یا سی آئی انجن بولئے اگلا کہوشن ہے پیٹرول انجن کس پر کام کرتا ہے جو ہوتا ہے آٹو سائیکل پہ اگلا کہوشن ہے پرہاک울 ایسن ترموڈائنمک اسائیکل تھرمو ڈائنمک سائیکل میں کون کون پراسس ہوتے ہیں پہلا کیا ہے آئیسن ٹراپک تو ہوتا ہے آئیسن ٹراپک کانشنٹ والیوم بھی ہوتا ہے اچھا پرسن پورا پڑھ لیتے ہیں which process is not involved in air standard dual combustion cycle یعنی دول سائیکل میں کون سا نہیں انوال ہوگا تو آئیسن ٹراپک بھی ہوتا ہے کانشنٹ والیوم بھی ہوتا ہے کانشنٹ پریسر بھی ہوتا ہے لیکن آئیسو تھرمال پراسس ہمارا نہیں ہوتا تو ہم نے آٹو ڈیجل ڈوال تینوں سائیکل کے لیے پی وی ڈائیگرام جو ہے بنایا ہوا تھا تو وہاں پہ جا کے دیکھیں گے تو ہمارا تینوں سائیکل میں جو ہمارا آئیسو تھرمال کوئی بھی پراسس نہیں ہوتا تو اس کا کون سا آئیسو تھرمال والا سہی ہوگا یعنی کی سی والا آپسن سہی ہو جائے گا اگلا کوششن ہے کی for the same maximum pressure and peak temperature which cycle will be most efficient تو maximum pressure کے لیے دیکھئے compression ratio کے لیے آٹو سائیکل زیادہ efficient ہوتا ہے لیکن maximum pressure کے لیے جو ہوتا ہے مارا ڈیجل سائیکل زیادہ efficient ہوتا ہے تو اس کے کارڈنگز کا جو ہوگا یہ والا آپسن کیا ہو جائے گا صحیح ہو جائے گا اگلے کوششن کی بات کریں اگلا کوششن ہے for the same inlet condition and compression compression ratio the efficiency of an auto cycle یعنی کی اگر compression ratio ایک سمان رہے تو ہم لوگ جانتے ہیں کہ auto cycle کی efficiency جو ہوتی ہے جو ڈیجل سائیکل سے کیا ہوتی ہے زیادہ ہوتی ہے تو اس کے کارڈنگ کیا ہو جائے گا auto cycle کی جو efficiency ہوگی کی higher than that of diesel cycle تو اس کا بھی کیا ہو جائے گا یہ والا آپسن سے ہی ہو جائے گا تو باقی آپسن پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اگلے کوششن پہ چلتے ہیں اگلا کوششن کیا ہے کہ the auto cycle thermal efficiency with usual notation is given as where r is the compression ratio and gamma is the adiabatic index ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ ہم نے پڑھوایا تو auto cycle کیا ہوتا ہے one minus one upon rc وہاں پہ rc ہم نے دیا ہی تھے یہاں پہ r dیا ہے rc پہ کہتے کیا یہاں پہ ہو جائے گا gamma minus one یہ فارمول ہم نے لکھوا ہے تو اس کے کارڈنگ دیکھیں گے تو یہاں پہ کونسا آپسن صحیح ہو رہا ہے یہاں پہ جو ہے یہ والا آپسن کیا ہو رہا ہے صحیح ہو رہا ہے اگلے کیشن کی بیت اگلے کیشن ہے for the same point for the same output same speed and same compression ratio the thermal efficiency of a two stroke cycle petrol engine as compared to that of four stroke petrol engine کہہ رہا ہے کہ for the same output same output same speed کے لیے اور same compression ratio کے لیے compression ratio same جہاں آ گیا وہاں پہ کیا ہوگا the thermal efficiency of two stroke cycle engine as compared to four stroke cycle two stroke cycle کی efficiency ہوگی four stroke کی تلنا میں کتنی ہوگی ہم لوگ جانتے ہیں two stroke cycle کی thermal efficiency جو ہوتی ہے four stroke سے کم ہوتی ہے اسی ناتے ہم لوگ دیرے دیرے two stroke engine کو use کم کرتے گئے اور آج کل two stroke لگ بھگ آپ سے لیٹ ہو گیا مطلق ختم ہو گیا اور ہم لوگ کیا کر رہے ہیں four stroke engine کا use کر رہے ہیں تو اب کیوں use کر رہے ہیں کیونکہ four stroke cyclic کیا ہوتی two stroke سے زیادے ہوتی ہے تو یہاں پہ پوچھا two stroke کا four stroke کی تلنا میں کیا ہوتا ہے کم ہوتا ہے two stroke کا کم ہوگا four stroke سے اس کے کارٹنگ ہمارا d والاپسن کیا ہوگا صحیح ہوگا اگلے question پہ بڑھتے ہیں اگلے question ہے کی diesel engine consist of which four processes مطلب diesel engine میں کون کون سے چار processes ہوتے ہیں تو ہم لوگ جاتے ہیں diesel cycle میں کیا ہوتا ہے ہم لوگ cycle بنائے تھا یہ ہمارا P ہے اور اس پہ ہمارا V ہے P V diagram تو یہاں سے ہم نے start کیا تھا آئیس انٹراپک تھا آئیس انٹراپک compression پھر کیا تھا آئیس آپ کا ہیٹ ریجیکشن تھا یہاں پہ کیا ہے یہ والا process آپ کا ہو گیا آئیس ایس آئیس این آئیس ایس آئیس 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 سو اپان جو ایر اسٹینڈرڈ ایفیسنسی ہوتی ہے ڈیجر سائیکل کی وہ کس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے تو پہلا ریسیو آپ اسپیسپک ہیٹ اور دوسرا ہے کٹ آف ریسیو تیسرا کیا ایڈیو بیٹی کمپریشن ریسیو تینوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے تو یہاں پہ جو ہے ڈی والاپسن کیا ہوگا صحیح ہوگا اگلے کوششن کی بیت کرتے ہیں کہ ان ایکچول انجنی جی مطلق کیا ایسا سمبھو ہے تو ہم لوگ جانتے ہیں کہ کرناٹ سائیکل جو ہوتا ہے اس کی ایفیسنسی سب سے زیادہ ہوتی ہے تو ایسا کوئی بھی ایکچول انجن بنانا سمبھو ہے جو کرناٹ سائیکل جتنی ایفیسنسی دے تو کیا ہو جائے گا ایسا انجن کیا ہوگا ایمپاسیبل ہوگا اس کے کاٹنگ اس کا بی والاپسن کیا ہو جائے گا صحیح ہو جائے گا اگلے کوششن ہے کہ در ایسیو آپ ورکڈن پر سائیکل to the swift volume work done per cycle in case آپ compressor is called تو اس کو لوگ بولتے ہیں mean effective pressure تو mean effective pressure کا ویڈیو آپ کے playlist میں مل جائے گا اسی آئیس انجن والے میں تو وہاں پہ جائیں گے تو وہاں پہ جو ہے work done per cycle جو upon swift volume جو ہوتا وہ mean effective pressure کی کیا ہوتا ہے برابر ہوتا تھا یہاں پہ کیا ہو جائے گا دی والاپسن جو ہے صحیح ہوگا اگلہ کوششن ہے کہ اگلہ کوششن ہے کہ far same compression ratio and far same heat added same compression ratio کے لیے اور same heat added کے لیے auto cycle is more efficient than diesel cycle same compression ratio کے لیے ہم لوگ کیا جانتے ہیں کہ auto cycle جو ہوتا diesel سے more efficient ہوتا ہے تو اس کا بھی کیا ہو جائے گا پہلا والا آپ سے نہیں جو ہے صحیح ہو جائے گا ایک کوششن بہت important کئی بار exam میں آیا ہے اور لیٹ exam میں بھی آیا ہے یہ کوششن اگلے کوششن کی اگر ہم لوگ بات کریں یہاں پہ ہمارا جو ہے پورا ویڈیو جو ہے complete ہو گیا اب نیسٹ ویڈیو ہم دوسرا بھی لے کر کے آئیں گے دنوں میں تو آپ لوگ اس کو ایک بار اچھے سے پڑھ لیجئے گا باقی اگر آپ لوگ جو ہے telegram پہ ہم نے ایک گروپ بنایا ہے telegram app download کر کے اس میں گروپ بنایا ہے polytechnic part salah نام سے polytechnic polytechnic part salah نام سے polytechnic part salah نام سے اور اس گروپ میں جو ہے میں اس کا جو ہے pdf send کرتا ہوں تو اگر جو ہے آپ لوگ lead jam کی تیاری کر رہے ہیں تو اس ایپ کو download کر لیجئے وہاں پہ پہ pdf send کریں گے تو پھر pdf send رہے گا تو آپ لوگ بعد میں ویڈیو دیکھیں گے تو وہاں سے جو ہے question کو آسانی سے کیا کر لیں گے سمجھتے بھی رہیں گے اگر آپ کو ویڈیو پسند آتا ہو تو ویڈیو کو like کرنا نہ بھولی اور اپنے اپنے دوستوں میں جو ہے زیادے سے زیادے share کرتے رہیے thank you دوستوں موسیقی